بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو کوئی بھی انسان استفار پڑتا ہے اس کی بدلے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں استفار پڑتے وقت اس انسان سے کوئی غلطی سرزاد تو نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے قسم اس رب العزت کی جس کی قبضے میں میری جان ہے میں روزانہ ستر بار سے بھی زیادہ استفار پڑتا ہوں اور طوبہ کا طلبگار رہتا ہوں بہت سے لوگوں کے موزے استفار کی آواز سنتی استفار کا مطلب ہے یا رب العزت ہمیں بخش دے بعض لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے استفار کی تسبیح پڑھنے سے آپ کی بخش ہو جائے گی جب استفار آپ کے دل سے نکلے گا اس وقت اللہ رب العزت آپ کو بخش اتا فرمائیں گے سرور کوئنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں پر شرمندہ ہونا طوبہ کے زمرے میں آتا ہے جب کوئی انسان سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت ساتویں اسمان سے نیچے آ کر پہلے اسمان تک اس انسان کو خاص نگاہ سے دیکھتا ہے اور توبہ کرنے والے انسان کو کہتا ہے میں تو کب کا تحریک توبہ کا انتظار کر رہا تھا لوٹ آو اپنے رب کی طرف لوٹ آو اپنی مغفرت کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑوں انسان جنت کی طرف جس کے دروازے کی چڑھائی زمین اور اسمان کے برابر ہے اپنے رب سے ہمیشہ مغفرت کی طلب کیا کرو جب کوئی انسان توبہ کر کے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ستر بار جواب دیتا ہے لب بیک میرے بندے ایک انسان ار وقت یا سنم یا سنم کیتا رہا ایک دن زبان پھسلی اس انسان نے کہا یا سمد یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کے معنی بے نیاز ذات اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ستر ازار مرتبہ لب بیک کا اے میرے انسان میں آذر ہوں کیا چاہتا ہے کیا مانگتا ہے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کرو اللہ رب العزت سے فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے مولا کریم یہ آپ کو نہیں بکارا یہ تو یا سنم یا سنم بکار رہا ہے اور غلطی سے آپ کا نام اس کے موہ سے نکلا ہے یہ تو ساری زندگی یا سنم کیتا رہا اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے یہ انسان مجھے نہیں بکار رہا غلطی سے ہی صحیح اس نے اپنے رب کو بکارا تو صحیح اگر میں اس انسان کو جواب نہ دوں اس انسان اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا اللہ اکبر کوئی انسان غلطی سے یا بھول کر یا جان کر اللہ رب العزت کا نام دے اللہ رب العزت اس کا بھی سواب اس انسان کے اسے میں ڈال دیتا ہے اگر انسان کے موہ سے استفراللہ ہی نکلے اس کا سواب بھی اللہ رب العزت اس انسان کو عطا فرماتا ہے اگر کوئی انسان سمجھے اس کے گناہ استفار پڑھنے سے ختم ہو جائیں گے تو بالکل یقیناً اسے استفار پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کی بکشش فرما دے گا جو انسان اپنے دل میں یہ بٹھا لے میں نے استفار پڑھنا ہے اللہ رب العزت اس کی ار مشکل آسان فرما دیتا ہے اردوک اور پرشانی اور آنے والی مسئیبت کو دور فرما دیتا ہے اس انسان کو وہاں سے روزی اطاع فرماتا ہے جہاں سے اس کو ویم بھی نہیں ہوتا استفار پڑھنے والوں کے زنگ صاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس انسان کی روزی وسیع کر دیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں جب قیامت کے روز وہ شخص اپنے اللہ تعالیٰ سے ملے گا اس کے گناہوں کا گواہ کوئی نہیں ہوگا حضرت عصن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے اولاد نہ انہیں کے بارے میں دعا مانگنی کی گزارش کی آپ نے فرمایا استفار پڑھا کرو اولاد اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا دوسرا شخص آذر ہوئے اس نے آپ سے کہا میں تنگ دست ہوں روزی نہ ہونے کے برابر ہے آپ نے فرمایا استفار پڑھا کرو اللہ تعالیٰ غیب سے مت عطا فرمائے گا تیسری شخص نے عرض کی خوشک سادیہ فصل نہ ہونے کے برابر ہے دعا فرمائے اللہ رب العزت بارش عطا فرمائے اس شخص کو بھی حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مختلف آجات تھی آپ نے سب کو جواب ایک ہی دیا استفار پڑھو اس کا ماجرہ کیا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے استفار پڑھنا اولاد باغات بارش عطا کرنے کا سبب ہے تم پر اللہ تعالیٰ بارش بیجے گا اور مارو دولت اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا تمہارے لئے چشمی جاریگار دے گا نہریں باہ دے گا انسان گناہ کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سمجھ کر رات کر دے اور شرمسار ہو کر اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اندہ کے لئے گناہوں سے توبہ استفار کرے اس انسان میرا رب العزت اپنا محبوب سمجھا ہے اور اگر کسی انسان نے کسی کا مال چرایا ہو ان ورسہ کو واپس کر دے نماز قضا کی اور نماز ادا کر دے کچھ لوگ بدنصیب شیطان کے بے قاوے میں آ کر توبہ استفار میں سستی سے کام لیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے توبہ کا موقع ملنا ہی بڑی سعادت کی بات ہے کچھ لوگوں کو توبہ استفار کا موقع ہی نہیں ملتا وہ اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئے یہ چند دن کی زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہمیں توبہ استفار کرتے رہنا چاہئے قرآن مجید فرقان عمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ استفار کرنے والوں پر اللہ رب العزت رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے قرآن مجید فرقان عمید میں حضرت نوہ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے حضرت نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کے گناہوں کی بکش اور استفار کرنے کی بار بار تلقین کی اور بے شک وہ بکشنے والا ہے اسمان سے بارش برسائے گا تمہیں خوب مال اور اولاد میں ترقی دے گا سرسبز باغات عطا کر ایک پانی کی نیرے نکال دے گا خوشحال زندگی کا ذریعہ استفار اللہ ہے حدیث مبارکہ صحیح بہاری میں موجود ہے اللہ رب العزت تو باستفار کرنے والوں سے اس قدر خوش ہوتا ہے جیسے گم چدہ اونٹ ملنے پر مالک خوش ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت تو باستفار کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے ہم سب مسلمانوں کو چاہئے دل سے استفار کرنے نماز روزہ قرآن پاک کی تلاوت ترتیب اور سچے دل سے پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا چاہئے اور توبہ استفار کرنا چاہئے اور جو لوگ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے وہ زندہ ہو کر بھی مر گئے ہیں بلکہ مردار ہو گئے ہمارا موہ ار وقت اللہ رب العزت کی ذکر سے اشکار اور میٹھا ہونا چاہئے کیونکہ شیطان ار وقت انسان پر عملہ آور ہوتا ہے اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس انسان سے ڈر کر باگ جاتا ہے ہمیں چاہئے ار وقت توبہ استفار کریں اور دروت پاک کو اپنے افاظت کے لئے چوبیس گھنٹے پڑھنا چاہئے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ار انسان کی توبہ قبول فرمائے اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کا آمین و ناصر آمین سما آمین